www.jamiamadeniajadeed.org WhatsApp group number plus 923334249302 والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انشاد فرماتے ہیں انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من امرئی مسلم يخذل امرئی مسلم في موضع ينتهک فيه حرمته جو جو بھی مسلمان جو بھی مسلمان جو بھی مسلمان انشاء فرمات کہ جہاں پر اس کا جو احترام ہے وہ پامال ہوتا ہو یہ جانتا ہے کہ اس آدمی کی اس علاقے میں عزت ہے یا اس طبقے میں اس کے عزت ہے اس کا اکرام ہے اور یہ اس کو کسی وجہ سے اس پر غصہ ہے اور تو یہ اس علاقے میں جا کر ان لوگوں میں جا کر وہاں اس کو زلیر اور رسوہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وَإِن تَقِسُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ اس کی جو عرض اور عابرو ہے اس کو کم کرتا ہے تاکہ اس کی عزت اور وقار مجروح ہو جائیں یہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں لیکن یہ ایسے آدمی کے لیے ہے جو صاف ستھرہ پاک دامن ہو بے قصور ہو بے گناہ ہو اس کے لیے اس کے ساتھ وہ یہ معاملہ کرے ہیں تو انشاءت فرمایا اِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَا فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایسے موقع پر یا ایسی جگہ پر رسوہ کریں گے جہاں یہ تمنا کرے گا کہ کاش کوئی اس کی مدد کرے کوئی یہاں میرے مددگار ہو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو رسوہ کر دیں گے کہ یہ اس کو وہاں ضرورت مدد کی ہوگی تعاون کی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہاں رسوہ کر دیں گے وَمَا مِنْ اِمْرِئِ مُسْلِمِنْ يَنْصُرُ مُسْلِمًا اور جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرے اس کو اس لئے سہارا بنے ایسے مقام پر یُنْتَقَسُ مِنْ حِرْزِهِ وَإِنْتَحِقُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ وہاں پر اس کی عبرو کم ہوتی ہے اس کی حرمت پاہمال ہوتی ہے وہاں اس نے اس کی مدد کی ان لوگوں کو روکا کہ تم غلط کہتے ہو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایسا اور ایسا ہے اور سچ مچ ایسا ہے اچھا آدمی ہے اس کی مدد کریں گے ایسی جگہ پر جہاں اس کو بھست جائے گا کسی موقع پر چاہے گا کہ کوئی مجھے مددگار ملے مجھے مدد کرنے والا ملے وہاں اللہ اس کیلئے مددگار پیدا کر دیں گے اس کیلئے آسانی ہوگی یہ وہاں پر ہے جہاں یہ کام ایسے آدمی کے ساتھ کیا جو صاف سترہ پاک دامن تھا اس کو ضلیل کیا تو اللہ اس کو ضلیل کریں گے اور اگر اس کی مدافعات کی اس کا دفع کیا تو اللہ اس کا دفع کریں گے اور اس کیلئے انتظام کریں گے حفاظت کا اور اس کیلئے آسانی فرمائیں گے ارشاد فرمایا من راہ عورتن جس نے کسی میں کوئی عیب دیکھا فسط رہا اور اس پہ پردہ ڈان دیا نہیں بتایا اس کو ڈانڈ ڈپٹ کر دی اسے ڈرا دیا کہ دیکھو بہت بری بات ہے یہ نہیں کرنا چاہئے لیکن پردہ ڈال دیا یہ ایسے ہے جیسے کسی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے اور یہ این وقت پہ جا کے اس کو بچا کے نکال لیں یہ ایسے اس کو ہوگا ایسے اس کا عجر ثواب ہوگا یہ اس کی خدمت اس قسم کی ہوگا یہ بھی ایسے آدمی کے لیے ہے کہ جو برائی کرتا نہیں لیکن ہو گئی برائی ہے نہیں عادت نہیں ہے اس کی اور اس کے علاوہ کہیں پتا بھی نہیں تو اس نے پردہ ڈالا لیکن یہ وہاں جہاں پر اس چیز کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اگر اس کا تعلق حقوق اللہ بات سے ہے پھر پردہ نہیں ڈالے گا کسی کا مال چوری کر لیا آپ دیکھ لیا اس نے کیا چوری کر رہا ہے تو یہ دو قسم کی چوریاں کر رہا ہے ایک اللہ کا حق ایک بندے کا حق تو یہاں پردہ ڈالے گا اگر تو اس بندے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور یہ زیادتی کا مستحق اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے جبکہ یہ اس عمل کا مستحق نہیں ہے وہ ہمدردی کا مستحق ہے جس کے ساتھ جس کا مال چوری کر رہا ہے یہ پروگرام بنا رہا ہے کہ ہم فلان لڑکی کے سو اغوا کریں گے فلان کے بیٹے کو اغوا کریں گے تاوان کے لیے اس کو پتا چل گیا ہوں یہاں پردہ ڈال دیں کہ مجھے آخرت میں عجر سواب ملے گا یہاں عجر سواب نہیں ملے گا یہ اس گناہ میں شریک ہو گیا کیونکہ یہ اللہ کا حق بھی ہے بندے کا بھی حق ہے بندہ محتاج ہے اللہ کا حق اگر اس نے مارا ہے اس میں پردہ ڈالتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا آپ سمجھا دیتے ہیں پڑھا کرو نماز لیکن آپ چرچہ نہیں کرتے ہیں پردہ رکھیں تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ بندے کا حق تو نہیں ہے تو اس کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے تو اللہ کے خزانے میں اس کی اس حمل سے کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اس کے چوری کرنے سے تو ایک آدمی کے خزانے میں کمی آئے گی اللہ میاں جیسے خزانے تو اس آدمی کے نہیں ہیں نہ ہی وہ اللہ میاں جیسا ہے ہوئی نہیں سکتا کوئی وہ تو محتاج ہے اس کا بچہ بچی عبا ہو جائے تو اس کا صدمے سے کیا حشر ہوگا تو کیا اللہ میاں کا صدمے سے کوئی برا حشر ہوگا کام تو برا کیا لیکن اللہ محتاج نہیں ہے یہاں تو اس میں نہیں چھپانا لیکن اگر بندے کا اور اللہ کا حق ہے تو وہاں پر پردہ اگر ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عب پر بھی پردہ ڈال لیں گے لیکن اگر بندوں کا حق پامال کر رہا ہے پھر نہیں پھر اس کو نہیں چھپائے گا پھر کسی نہ کسی طرح ان کو ضرورت ہو تو بتا سکتا ہے ایسے بھی بتا سکتا ہے اسے یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے بتایا تو یہ تو غنڈا بدماش ہے مجھے بھی مار دے گا تو پھر کسی اور ترکیب سے بتائیں کسی کے ذریعے کہلا دے کوئی اور ترکیب کر لے تاکہ یہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے بتایا احتیاط کر کے کرے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے تو بہرحال کسی کے عب پر ڈھول پیٹنا اس کا ڈنڈورہ کرنا یہ بات وہ تو کر سکتا ہے جسے اچھوئنان ہو کہ میرے اندر تو عیب بھی کوئی نہیں اور میں تو عیب گناہ کی بات یا خلق غلط بات کریں نہیں ہی سکتا اس لئے میں اگر ڈنڈورہ پیٹوں بھی تو میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا پھر تو سمجھ میں آتی لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے انسان ایسا انسان کوئی نہیں ہے کہ جس میں خطا نہ ہوتی ہو جس میں عیب نہ ہو جس میں خامی نہ ہو پہلہا اسے ڈرنا چاہیے کہ اس نے جو خام کیا تو میں بھی اس قسم گناہ گار ہوں مجھ سے بھی کئی چیزیں ہو جاتی ہیں یہ اگر نہیں ہوئی تو ہو سکتی ہیں مجھ سے بھی ہو سکتا ہے یہ کام اگرچہ میں نے نہیں کیا یا مجھے اللہ نے اب تک بچا رکھا ہے لیکن آئندہ پھر خطرہ ہے کہ مجھے مبتلا کر دے اس میں اس لئے کسی کے عیب دیکھ کر اس پر خوشی منانا اس کا ڈنڈورہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر آپ نے عیب دیکھا کہ یہ بچے نے یا اس نوجوان نے کیا اگر میں اس پر پردہ ڈالوں گا تو یہ اور کرے گا تو پھر لوگوں کو نہ بتاتا پھرے کہ اس کے بڑے کو باپ کو بتائے وہاں ضروری ہے کیونکہ وہ اس کی تعدیب کرے گا اس کی نگرانی کرے گا یہاں بتانے پر سواب ملے گا یہاں پردہ ڈالنے میں سواب نہیں ملے گا کہ اس کا باپ ہے جو اس کا سرپرست ہے یا اس کا دادہ ہے یا نانا ہے اس کی ماں اور نانی جو اس کے پر نظر رکھتے ہیں جو بھی اس کا بڑا ہے اگر باپ نہیں ہے تو کوئی اور ہے چچا ہے مامو ہے انہیں خاموشی سے بتائے جا کر کہ اس کو میں نے ایسے چیز دیکھی ہے یا یہ ایسے چیز کر رہا ہے آپ اس کا خیال نکھیں میں نے آپ کے علم میں لانا تھا تو یہاں گناہ نہیں ہے نہ اسے چوغل خوری کہتے ہیں نہ اس میں چوغل خوری کا گناہ ملتا ہے کیونکہ یہ تو کسی کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے تو یہ کرنا ہوتا ہے یہ بتانا ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو بہرحال گڑ مڑھ ہے لوگوں میں لوگوں کو مسائل سیکھتے نہیں معلوم نہیں کرتے پھر گناہ کو ثواب سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں اور ثواب کو گناہ سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر مزے کی بات اپنے کو معصوم سمجھتے ہیں بڑا بولا بالا معصوم وہ میں تو ہوں کہاں سے معصوم ہے سیکھا ہی نہیں تو نے سیکھنے سے کس نے روگا تھا بلے محاصل کرو سیکھو کہاں پر پردہ رکھنا اچھا ہے کہاں پر پردہ نہ رکھنا اچھا ہے اور کتنا رکھنا ہے کتنا نہیں رکھنا اس کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اس کی نسرت ہوگی اور غیبی مدد ہوتی اللہ کی مدد تو غیبی ہوتی ہے ایسے آتی جہاں گمان بھی نہیں ہوتا انسان اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنی خامیوں پر نظر کی توفیق دے ان سے بچنے کی توفیق دے آئندہ بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور ہماری کوتائیوں کو درگزر فرمائے آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی